جن کاروہ لوگوں کی کریں گے لوگوں کے حق کی بات ہوگی لوگ کیا سوچتے ہیں اپنی سمسیاؤں کو لے کر چکی چناو سر پر ہیں تمام وعدے یہاں سے راجتی دلوں کے طرف سے عام لوگوں کے طرف سے بھی لگاتار کیے جا رہے ہیں لیکن ان سب کے بیچ یہاں کی جنتہ کیا کہتی ہے آج اس کے لیے اس منچ کے ذریعے ایک آواز پوری بلندگی کے ساتھ میں اٹھانے کی کوشش کریں گے ویدھان سبا کے سر پر دیکھیں دو ویدھان سبا یہ اس علاقے میں آتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اس بار کیا رانہ نیتی ہے ایک سیٹ پر بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے پرتیاشی کا اعلان کر بھی دیا ہے ڈھیر سارے مددیں ہیں جس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے ہمار ساتھ میں تمام عام جنتہ جن پرتینتی آن پر موجود ہیں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے اور جیسے ہم کارکرم کی شروعات کرتے ہیں پہلے ایک لوگتندر کی شپت لیتے ہیں اپنے ہاتھ آگے کر کے ایک لوگتندر کی شپت ہم لیں گے اپنے ہاتھ آگے کر کے ایک لوگتندر کیونکہ لوگتندر سب سے مضبوط ہے اور ہم سبھی اس کے پرتیز ذمہ دار ہیں آپ اپنے ہاتھ آگے کیجئے اور شپت لیجئے میں بھارت کے لوگتندر میں سچی شردہ اور نشتہ رکھوں گا میں ایک ذمہ دار نگری کھونے کے ناتے اپنے متادھکار کا پریوگ ضرور کروں گا بہت دھنیواد اور یہ بات ہمیشہ یاد لکھیں گے کیونکہ ووٹ آپ کی طاقت ہے لوگتندر تبیہ مضبوط ہوگا جب سوچ سمجھ کے آپ بہتر طریقے سے اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے بہرحال چونکہ ہم نربدہ کے تٹھ پر یہاں پر موجود ہیں ماں نربدہ کے آنچل میں یہ زلہ بسا ہوا ہے کئی ساری سمسیہیں اس کے باوجود بھی دنڈوری میں ہیں ان سمسیہوں کو اٹھانے کی کوشش کریں گے جن پرتینیدھی موجود ہیں لیکن کارکرم کے نام سے یہ ظاہر ہے کہ جن کاروان یعنی جنتہ کا منچ تو جنتہ کے منچ میں آم جنتہ کے سوالوں کو اٹھانے کی کوشش کریں گے سیدھے آم جنتہ کے پرتینیدھیوں کی بیچ میں کون کو کرتے ہیں آپ کچھ کہنا چاہیں گے کیا کہیں گے کھڑے جائے تھوڑا اور بتائیے گا کی کھڑے سکتے ہیں بتائیے گا کی جن پرتینیدھی بھی ہو سکتا ہے راج نیتک سوچ بھی ہو سکتی ہے جو یہاں پہ کم ہی دیکھے جا رہے ہیں سمسیہ آئے کہاں کیا کیا ہے آپ کچھ بولنا چاہیں گے جی بولیے سمسیہ جو ہے یہاں پہ ہم لوگ جو ہے دیو دودھو ترک دیدان پریبار سے ہیں اور یہاں پہ جلا ہسپیٹل دنڈوری میں بلڈ بینگ میں سپریشن یونٹ نہیں ہے پلیٹٹ آر بی سی این بی سی الگ ہونے اور سکیل سیل تین سو بیٹ کی گھوشنا پانچ برس پہلے ہوئی تھی پانچ بیٹ ایسنسیو میں ہے دس بیٹ آئیسیو بارڈ میں ہے بی بی کیر میں پانچ بیٹ میل بارڈ پہ بیس بیٹ ہے فی میل بارڈ پہ بیس بیٹ ہے اور پینسلر بارڈ پہ بیس بیٹ ہے اور سونوگرافی اولڈ بیسن ہے اور الٹرا ساؤنڈ اور یہاں پہ کارڈیولوجسٹ اور سرجری نہیں ہوتی ہے سی سو روک مجھے سک کے لیے باہر بھیجا جاتا ہے ایمبولینس میں فیٹی لائٹ اوٹو اوٹو فیلنگ سے نہیں ہے اور بل بلا کر جو سمسیہ آپ نے بتائی ہیں یہاں پر اسپتال سے سمبندید سمسیہوں کو لے کر ہیں ہمارے بیچ میں یہاں پر اور بھی لوگ ہیں چونکہ ذمہ دانوں سے سوال بھی کرنے کی کوشش کریں گے یہاں سے کوئی سوال آنا چاہے جس کو بھی سوال کرنا ہے آپ نے ہاتھ کھڑے کیجے گا چلی یہاں سے آگے سے کوئی سوال لے لیتے جی آپ لوگ آم آدمی پارٹی سے ہیں کیا کہیں گے سر میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں میں آج ماں نرماندہ کے پویتر نگری میں ڈنڈوری سے میں اور ان کے گود میں بول کر کھڑے ہو کر میں آپ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مدی پردیس سرکار ورطمان میں بھاچپا کے جو سرکار ہے ڈنڈوری کے استطیتی اتنی بھی ڈمنا ہے یہاں پر جو میں لگاتار یہاں پر اٹھا رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ جو ماں نربادہ میں ماں ریوہ میں گندے نالی جو مل رہے ہیں ان کی بیوستہ لگاتار بھاچپا کی سرکار یہاں پر مدی پردیس میں ہے اس کے بعد بھی نہیں دیکھے جاری جیسے کہ ابھی میں میرے بھائی کے دورہ مجھے جانکاری ملی کہ یہاں اسپطال کی استطی بہت بیکار استطی ہے یہاں پر پیسنٹ رادے راستے میں ہی جولپور ریفر کر دیا جاتا ہے یہاں کے جو ڈاکٹر ہے ان کی بھی بہت زیادہ لاپروائی ہے دوسری بات یہاں پر چار سو باننبے اسکول جو ہیں آج وہ اسکولوں کے جو بچے ہیں جھوپڑی میں لگائی جاری ہے ایسی حال یہ مدی پردیس بھاچپا کی سرکار کی ساسنکال میں اور 518 جو اسکولیں ہیں ان کو سینکسن کے لیے انہیں کاغج میں رکھا ہے پر اوپر اوچھا دھکاریوں تو کاربائی نہیں کی گئی ہے ایسے پریستیت دوسری بات یہاں پر جو بیروزگاری کا جو اثر ہے کہر چھایا ہوا ہے یو بیروزگار یو دردار بٹک رہے ہیں روڈ میں بٹک رہے ہیں ان کے نیائے کے لیے کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے اور وہ جو نیائے مانگتے ہیں بھاج پا کے ساسنکال میں ان کے اوپر لاتھی برسائی جا رہی ہے بارے اور وستابن کی بات آئی یہاں پر ڈنڈو ری جلہ میں چار چار بڑی بڑی باند باندے جا رہی ہیں ایک ایک مددے پہ بات کریں گے ایک ساتھ سارے مددے میں پہلے جواب لے لیتا ہوں چلے بھارتی جندہ پارٹی کی سرکار یہاں پر ہیں ستھانی ویدھائک دونوں کانگریس پارٹی کے ہیں لیکن اب تک اس کارکرم میں کوئی ویدھائک یا کوئی پرتنیدھی کانگریس پارٹی کی طرف سے نہیں پہنچا ہے جبکہ سب کو بلائے گا تھا آئیے سواگت ہے آپ کا چلیے یہاں سے جواب دینا چاہے گا کیونکہ سرکار کو لے کر سوال کیے ہیں اسپتالوں کو لے کر اور باقی سویدھاؤں کو لے کر ہاں جی انہوں نے جو سوال کیا ہے اور آلوپ لگایا ہے اب یہ واسطوکتہ سے پرے ہے ڈھنڈوری میں اسپتال کی ویبستہ بہت اچھی ہو چکی ہے کرونا کے کال میں جب یہاں پر سکڑوں سنکھیا میں مریض ہو گئے تھے الگ سے وارڈ بنایا گیا اور ادھک سے ادھک ویبستہ کی گئی آکسیجن پلانٹ لگایا گیا یہ ساری چیزیں ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو ہاں لوگوں کو یہ ساری چیزیں دکھائی نہیں دی سیٹے سکین کی ویبستہ کی گئی ہے پسونگرافی کی ویبستہ کی گئی ہے کارڈیو لوجسٹ ہیں یہاں پر سب کچھ ہیں لیکن اس کے بعد بھی لوگ آروپ لگاتے رہتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں جہاں تک جہاں تک نرودہ ٹھیک ہے اسپتال تو ہے لیکن صرف ریفرل بنا ہوا ہے یہ آروپ یہاں پر لوگوں کا کہنا ہے اسپتال کو لے کر سننے نے کہا کہ سویدھائیں یہاں پر نہیں ہیں مشینیں تو لگی ہوئی ہیں لیکن مریضوں کو بھٹکنا پڑتا ہے صرف ریفرل آسپٹل بن کے رہ گیا ہے اسپتال میں سمچت بیبستہ کی گئی ہے اور کیول بیرودھیوں کو اس بات کے لیے دکھائی دیتا ہے کہ بیرود کرنا ہے کوئی چیز ہے نہیں ایسا کہہ کے وہ اپنے اتسری کر لیتے ہیں لیکن وستی ستھی میں سو بیٹ کا اسپتال ہے ساری آدھنک سویدھائی سے یکتے گیس آکسیجن جون نہیں تھا آکسیجن جون تیار کیا گیا آدھنک قسم کے آئی سی او روم تیار کیے گئے ہیں اب سوال یہ ہے کہ جتنی کیپسٹی ہمارے جلے کے لوگوں کی ہے اس حساب سے اسپتال میں ساری سویدھائی دی گئی ہے اور اترکت بیٹ کی بھی بیوستہ عام ناغرکوں کے سہیوک سے بھی ڈبل منجل بیلڈنگ بنائی گئی ہے جس میں ہمارے ماننی فکن سنگھ کولستے جی اپنے بیبھاگ سے سو بیٹ لاکر دیئے ہیں اور انہیں آکسیجن پلانٹ لگایا ہے سونوگرافی ہے اس طرح سے ساری بیوستہ لوگوں کے لیے ہے جیسے جیسے مری جاتے ہیں اس طرح کے علاج ہوتا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار سیوراج جی کے نریندر موڈی جی نے بہت کام کیا نریندر موڈی جی نے کام کیا دنڈوری کے مددوں پر کرنے کی کوشش کریں گے کہ دنڈوری کو یہاں پر کیا ملا ہے کانگریس پارٹی کی طرف سے آپ یہاں پر جڑے ہیں دونوں بیدھائک یہاں پر ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں کہ وکاس کے ماملے میں بہت پیچھے ہے دنڈوری کیا کہیں گے دو ہزار آٹھ کے پہلے یہاں کیبنیٹ منتری اور پوری طرح سے بھاچپیا کا ساسن تھا بھاچپا کی بیدھائک تھے یہاں پر اور بات سے ہوئے ہیں اور وہیں بھاگن سنگھ کلستے جن کے چھیتر میں بیجا ڈانی اور دو اور بلاک ہیں وہاں آج بھی کالیج نہیں ہیں آپ بھارتی جنتہ پارٹی سے لوگوں سے پوچھ لیجئے جو بکاس ہوا ہے عومکار سنگھ مرکام کے بیدھائک بننے کے بعد ہوا ہے چاہے یہاں سے لے کے ہم جبلپور سے امرکن تک جاتے ہیں جتنے پل ہے باڑھا جاتی تھی بہنہ اس رکچہ مندھن کے تحوار میں راکھی نہیں باندھ پا دی تھی لیکن جو بکاس ہوا ہے عومکار مرکام جی بیدھائک بنے دھرنا کیے پردرسن کیے آج چھیتر میں ایسی کوئی روڈ نہیں بچی ہے جو ماننی عومکار سنگھ مرکام جی نے اس روڈ کے لیے دھرنا پردرسن نہ کیا ہو جب دھرنا پردرسن ہم لوگوں نے کیا ہے جب دھرنا پردرسن ہم لوگوں نے کیا ہے تب بھارتی جنتہ پارٹی کی نیند ٹوٹی ہے ٹھرنا پردرسن کیا گیا تب نیند ٹوٹی بھلی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارا کام یہاں پر ہوا ہے آپ کو نظر نہیں آتا دیکھئے 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 میں دنڈوری میں بگت آٹھ سالوں سے راجنیتی میں ہوں اور دنڈوری میں ایک پرتھا چلی آ رہی ہے جیسے ابھی رحمقان جی بول رہے تھے کہ ویدھائک آنے کے بعد بکاس ہوا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا جب بھی چھیتر کی جنتہ ان کے پاس اپنی سمجھ سے لے کر جاتے ہیں تو انہوں نے پندرہ سال تک یہی کہتے آیا کہ میری سرکار نہیں میری کوئی نہیں سنتی لیکن ان لوگوں کی ایک عادت ہے کوئی بھی کام جب بڑے کام نرمانکار ہوتے ہیں تو اس کو میں نے کرایا ایسا سرے لینے کا ٹی آر پی لینے کی ان کی عادت پڑی ہوئی ہے آپ کو پتا ہے آج میں نربدہ جی سامنے ہیں نربدہ جی کے تٹ پہ بیٹھے ہیں انہوں نے رمال منڈلی کے نام کے پیسے کو تک نہیں بکسا ہے جو مطلب پردیس ساچن میں دو سو تیس ویدھائک ہیں دو سو تیس ویدھائکوں کے پاس ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سرکار چکی بی جی پی کی ہے تو سو تیلا بیوار ہمارے ساتھ میں ہوتا ہے سرکار بی جی پی کی ہے لیکن ابھی میں آپ کو سویکچاندھان ندھی کے بات کیا سویکچاندھان ندھی میں چاہے کسی بھی کی سرکار سب ہی ویدھائکوں کو برابر سویکچاندھان ندھی دی جاتی ہے یہ نہیں کہا جاتا کہ رمال منڈلی کے نام سے آپ لوگوں کے خاتے میں ڈال کے اور ان کو واپس لے لیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں میں یہ ایک بہانہ ہے کام نہیں کرنے والوں کو آج میں جیلا پنچایت کا ادھیکش ہوں اس سے پہلے جنپت پنچایت بجاک کا جنپت کا ادھیکش تھا میں نے آج تک آٹھ سال کے کائرکارل میں کبھی یہ نہیں کہا کہ میری سرکار نہیں کوئی نہیں سنتی آج آپ دیکھ رہے ہیں میں نیرانتر چھتری کی جو بھی سمجھتے ہیں جنتا جو کہتے ہیں اس کے لئے ڈٹا رہتا ہوں اڑا رہتا ہوں اور پوری کرانی کے پوری پریاس کرتا ہوں اور کرا کے بھی دکھا چھیک ہے لیکن پھر بھی چکی چھت کے کوئی بھی نہ رہے سب کے پاس ہو اپنا آواز اس دھیر کے ساتھ چھتیزگر سرکار راجے کے ناغریکوں کو آواز اپلپد کرانے میں شدت سے جوٹی ہے اسی کڑے میں ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے ویشیش آوازی یوزنا کے تحت رائیپور کے سیری کھیڑی میں جن پرتینی دھیوں اکھیل بھارتیے اور منطرہ لائن سیوہ کے ادھکاریوں کو بھومی آبنٹیت کیا گیا ہے جو ایک کالونی کے روپ